السلام علیکم ویلکم تو دا سیف گرومنگ کورچ دے فورٹین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک اور خوش ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب ہم سیف گرومنگ سے بھر کر میک اپ کلاسز کی طرف آ چکے ہوئے ہیں آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے اس کورس کو بہت دل لگا کے آپ نے اس کورس کو جو ہے وہ لرن کرنا ہے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا سٹڈی کرنے میں جیسے کہتے ہیں نا دل لگا کے پڑھو تو مزہ آتا ہے تو میک اپ کی کوئی بھی کلاس یا سیف گرومنگ کی کوئی بھی کلاس جو آپ نے میس نہیں کرنی تو آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا بہت ساری انفرمیشن آئے گی آپ کے نالج میں بہت سارا اضافہ ہوگا آپ چار لڑکیوں میں بیٹھ کے اگر عورتیں ہیں تو چار عورتوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کریں گی اس بات کی گرنٹی میں آپ کو دیتی ہوں تو چلتے ہیں اپنے یہ فورٹنگ میں آج ہم بسکلی کیا لرنڈ کر رہے ہیں کل ہم نے کنسیلر کے بارے میں پڑھا تھا پروفیشنل کلاس کی کنسیلر کی جو کہ آپ کو پورے یوٹیوب پہ نہیں دیکھنے کو ملے گی کہ اتنے سارے کنسیلر کے کلرز میں نے آپ کو ٹین کلرز تھے جن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو کائنڈلی آپ جا کے کل کی کلاس بھی لے سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بیس کی کلاس دی تھی تو آج کی کلاس ہے وہ ہے آئی میکم پہ آئی میکم میں ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے سب سے پہلے بیس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیس کے بعد آئی میکم ہے آئی میکم کی وجہ سے ہی آپ کے پورے میکرپ کی لکھ نکلتی ہے ہر پوائنٹ جو ہے وہ میکرپ میں بہت امپورٹن ہے آپ کے ہاتھ کی صفائی بہت ایمپورٹن ہے آپ کو تکنیکس کا بتا ہونا چاہیے میکرپ میں میکرپ۟��ی کو پتا ہونا چاہیے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گی لیکن آج جو ہے وہ ہم لنڈ کرتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے ٹائپس کے میک اپ ہوتے ہیں بہت سیمپل سی بات ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹوٹل میک اپ ہوتے ہیں نا وہ تین ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا پھر دوسرے کی بات کرتے ہیں پھر تیسرے کی سب سے پہلا ہمارا ہوتا ہے میٹ اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے شمری اور پھر سب سے لاسٹے پھر ہمارا مقت잡 جو ہوتا ہے وہ ہے ایچ ڈی میک اپ ڈی اپ اب وہ چاہے آئی میک اپ ہو چاہے پورے میک اپ کی بات ہو رہی ہے جو بھی ہے ہمارے یہ تین ٹائپس کے میک اپ ہوتے ہیں endors شمری اور اےچ ڈی میٹ اپ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں سے ایک ٹائپ کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرتے ہیں groundbreaking جو اے ارٹیس É değil ,یک اپ سارٹ جبکہ جو گی کہ کتنے ٹائپس کے میک اپ ہوتے ہیں تھری ٹائپس کے میک اپ ہوتے ہیں اب جی آئی میک اپ کی طرف ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم میک اپ کی طوام پوائنٹس کے طرف ہیں گے کنٹورنگ کی طرف ہی آئیں گے ہائیلائٹنگ کی طرف ہی آئیں گے ڈے بائی ڈے کر کے ایک ہی دن میں میک اپ کو سمجھنا اس کی تھیوری کو لرن کرنا اتنا آسان نہیں ہے جبکہ جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم بس برش چلانا سیکھیں گے تو ہمیں میک اپ کرنا آجے گا لیکن میک اپ کی تھیوری جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک کبھی بھی آپ کا میک اپ فلاولیس یا اٹریکٹیو بلکل بھی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آئی میک اپ کو سیکھنے کے لیے آئی میک اپ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ آئی کے پارٹس پڑھنے ہیں کہ ہم نے کس کس پارٹ پر کیا کیا کام کرنا ہے اور کون کون سے شیڈز کا استعمال کرنے جب تک آپ کو یہ اچھے سے نہیں نہ پتا چلے گا یہ کریکٹ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کون سے ایڈیا پر کس قسم کا کام کرنا ہے تب تک کبھی بھی آپ آئی میک اپ کو نہیں سمجھ پائیں گے اور کبھی بھی آپ کا آئی میک اپ اٹریکٹیو نہیں ہوگا یہ والا پارٹ جو ہے وہ آئی کا نمبر ون پارٹ ہے پھر جو یہ بلیو لائن ہے یہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے اور یہ والا پارٹ ہمارا نمبر ثری پارٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہماری یہ لیش لائن آ رہی ہے یہ ہمارا نمبر فور پارٹ ہے اور جو یہ نیچے والی لائن ہے لیش لائن یہ ہمارا آئیس کا نمبر فائی پارٹ ہے پھر یہ والا پارٹ نمبر سیکس ہے اور پھر یہ والا پارٹ نمبر سیون ہے ٹوٹل ہماری آئی میک اپ میں سیون پارٹس ہوتے ہیں ان 7 پارٹس کو ہم نے کور کرنا ہے کون کون سے شیڈز کی مدد سے ان 7 پارٹس ہم نے کس کس برش کی مدد سے کام کرنا ہے ان 7 پارٹس کو ہم نے کس پارٹ پہ پہلے کام کرنا ہے کس والے حصے پہ بعد میں کام کرنا ہے یہ تمام چیزیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی تب تک آپ کبھی بھی آئی میک اپ کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا میں اب آپ کو ان کے پارٹس کا نام بتاتیوں نمبر 1 پارٹ پہ جو ہمارا حال ہے وہ ہے D area جیسے یہ دیکھیں اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دے یہ ہمارا ڈی بنا ہوا ہے اس کو ہم ڈی ایریا بولتے ہیں یا ہم اس کو بولتے ہیں آئی لیڈ ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں تمہارے آئی لیڈ پر کتنا تھوڑا شیڈ ہے تو آئی لیڈ یا ڈی ایریا کا مطلب ہوتا ہے یہ والا پارٹ یہ سارا پارٹ جو ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے ڈی ایریا آئی لیڈ نمبر ٹو پر ہماری جو پارٹ آتا ہے وہ آتا ہے آنکھ کا سینٹر والا حصہ اگر آپ اپنی آئیز پر برش رکھ کے دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں جو سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو ڈی ایریا یہ ڈی ایریا ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ جتنا بھی ڈی ایریا یہاں رکھوں گی تمہارا برش اندر کی طرف جائے گا جیس پارٹ سے ہمارا برش اندر کی طرف جائے وہ ہمارا آئی کا اور برو بون کا سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریز لائن کیا بولیں گے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جہاں سے آپ کا برش اندر کی طرف جائے ٹھیک ہے یہ جو سینٹر والی پارٹ ہے ہماری آئی کا اس کو ہم بولتے ہیں کریز لائن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ کئی لوگوں کی تو نظر آتی ہے کئی لوگوں کی نظر نہیں آتی اب ہم نے صرف اور صرف میک اپ جو ہے نا وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کریز لائن پر کہ ہمارا کریز لائن پر میک اپ کیسا ہوا ہے نمبر تھری پہ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا ہڈی والا حصہ ہوتا ہے جو ہمارا ہارڈ ہوتا ہے آئی برو سے بالکل نیچے والا حصہ اس کو ہم بولتے ہیں برو بون کیا کہتے ہیں برو بون بون مطلب ہڈی اور آئی برو ہم کہتے ہیں اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں برو بون یعنی کہ برو کی بون یہ ہارڈ پارٹ ہوتا ہے یہاں پر ہم ہائی لائٹر لگاتے ہیں یہ تین پارٹ سب سے امپورٹنٹ ہیں ان کے اوپر ہم میک اپ کرتے ہیں زیادہ نورملی میک اپ ان پر ہوتا ہے ہاں بتا اگر آپ برائیڈل کو تیار کرنا چاہ رہے ہو تو برائیڈل کے لیے باقی نورملی میک اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نمبر سیکس پہ ہم بات کریں گے آنکھ کا اندر والا کورنر ٹھیک ہے جہاں پر ہم تھوڑا سا ہائی لائٹر لگاتے ہیں وائٹ کلر کا ٹھیک ہے جہاں سے ہم لائنر لگانا سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم لائنر کی نوک بناتے ہیں وہ ہمارا آنکھ کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے جو ہماری نوز کے ساتھ ہوتا ہے نوز کے ساتھ والا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں انر وی انر وی کیونکہ یہ دیکھیں اگر ہم اس طرح سے کر کے دیکھیں تو یہ ہمارا کیا بن رہا ہوتا ہے وی ایسی ہے نا یہ دیکھیں وی بن رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں انر وی انر وی یا ہم اس کو کہتے ہیں انر کورنر نمبر سیون پہ ہمارا یہ والا پارٹ آتا ہے نمبر سیون پہ ہمارا جو یہ آوٹر وی آتا ہے یہ ہمارا انر وی ہو گیا اور بہت سیمپل ہے اس کو ہم آوٹر وی بولیں گے آوٹر وی آوٹر وی یا آوٹر کورنر ان دونوں میں سے ہم کوئی ایک نام اس کو دے سکتے ہیں یہ ہماری آئی میک اپ کا یعنی کے تھیوری ہے جب تک ہم ان سارے پارٹس کو سمجھیں گے نہیں جب تک ہم ان سارے پارٹس کو لرنڈ نہیں کریں گے ہم ان کے نام نہیں پتا ہوں گے کہ ہم ڈی ایریا پر کام کریں ہم کریز ایریا پر کام کریں ہم برو بون پر کیا لگا رہے ہیں برو بون پر ہم پکڑ کے شیمر شیڈ لگا دیں تو ہمارا میک اپ تو انکمپلیٹ ہوگا یعنی کہ ہمیں میک اپ کی تھیوری کا نہیں پتا اسی طرح ہمیں یہ تمام پارٹس کے نیم پتا ہونے چاہیے ایک دفعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو آئی بنا کر اس کے پارٹس منشن کر کے بتا دیا اور ایک دفعہ میں جو ہے وہ خالی آپ کو پارٹس بتا دیتیوں کو ٹوٹل کتنے ہیں ہم نے سیون پارٹس پڑے تھے نمبر ون پر ہم نے پڑا تھا ڈی ایریا نمبر 2 پہ ہم نے پڑا تھا کریز لائن نمبر 3 پہ تھی برو بون نمبر 4 پہ تھی اپر لیش لائن اپر لیش لائن نمبر 5 پہ تھی لور لیش لائن نمبر 6 پہ تھی انر وی کورنر نمبر 7 پہ آؤٹر وی کورنر اگر کسی کو ریٹا نوڈ چاہیے ہوں گے تو وہ پلیس میرا گروپ جوائن کر سکتا ہے اس کے اندر آپ کو ڈیلی کے ریٹا نوٹس بھی پروائیٹ کیا جائیں گے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر 1 پارٹ کی ڈی ایریا ڈی ایریا بیسیکلی آپ کی آئیس کا سب سے اوپر والا یہ والا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم شیمر شیڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے کونسا شیڈ لگاتے ہیں شیمر شیڈ لگاتے ہیں اگر ہم میٹ شیڈ سے کام کر رہے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ہم میٹ آئی میک اپ لک کریٹ کر رہے ہیں تو صرف اس صورت میں آپ شیمر شیڈ نہیں لگائیں گے لیکن اگر آپ برائیڈل ریڈی کر رہے ہیں پارٹی میک اپ کر رہے ہیں اپنا جو ہے وہ کوئی بھی کریٹیو میک اپ لک کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر شیمر شیڈ لگانا ہوتا ہے سٹارٹ میں بے شک آپ میٹ آئی شیڈ لگا رہے ہیں لیکن ایر دی اینڈ آپ یہاں پر یا تو دسٹی گلیٹر لگاتے ہو یا آپ یہاں پر جو ہے وہ سپرنکلز والے گلیٹر لگاتے ہو یا پھر آپ یہاں پر گلیٹر چنکز لگا لیتے ہو یا پر آپ یہاں پر لوس شیمر لگا لیتے ہو لیکن آپ کا جو ڈی پارٹ ہے یہ والا پارٹ ہے یہ ہمیشہ آپ کا شیمری شیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ آپ یہاں پر شیمر لگاتے ہو اب نمبر ٹو پہ ہم بات کرتے ہیں کریز لائن کی ٹھیک ہے نمبر ٹو والا پارٹ ہمارا کون سا تھا کریز لائن یعنی کہ برو بون اور آپ کی آئیز کے سینٹر والا پارٹ جہاں سے آپ کی برش جو ہے وہ اندر کی طرف جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریز لائن وہاں پر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ میٹ آئی شیڈز لگانے ہیں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں میٹ شیڈز لگانے ہیں کبھی بھی آپ نے کریز لائن میں شیمر شیڈز نہیں لگانے آپ کا شیمر شیڈ اگر کریز لائن میں پہنچے گا تو اٹمینز کہ آپ کو میک اپ کا نہیں پتا ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ شیمر کو اور میٹ شیڈز کو صرف ایک بریق سین لائن میں بلینڈ کرنا ہے باقی ادروائز آپ کی آئی میک اپ میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ آپ نے کریز لائن میں میٹ شیڈ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیمر شیڈز کون سے ہوتے ہیں آئی شیڈ پیلٹ لے لیتے ہیں یہ والا 48 پلس 48 مکملی پلس میٹ تچ تو آپ کے لیے کافی ہے آپ کو جو ہے وہ ڈیلی روٹین کے میک اپ کے لیے کسی اور پیلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ایون کہ آپ پارٹی میک اپ وغیرہ بھی سے کر سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ نے برائیڈرز ریڈی کرنی ہے آپ سیلون میں اپنے سیلون رن کرنا چاہ رہے ہو اس کے لیے آپ پروڈکس لے رہے ہو تو پھر آپ کو ایک سے زیادہ آگے مزید کئی آئی شیڈ پیلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میرے پاس یہ ایک ہے اپنا خود کا میک اپ کرنے کے لیے فیملی میک اپ کرنے کے لیے تو یہ کافی رہتی ہے اب جی یہ والے جو شیڈز ہیں جن کے در ہلکی ہلکی سی شائن ہوتی ہے جن کے در ہلکی ہلکی سی شائن ہوتی ہے یہ ہمارے ہوتے ہیں شیمر شیڈز اور جو یہ شیڈز ہوتے ہیں جن میں کوئی شائن نہیں ہوتی یہ ہمارے ہوتے ہیں میڈ شیڈز اس کی ایک سائٹ پر میڈ شیڈز ہوتے ہیں 48 میڈ شیڈز ہیں اور 48 ہی شیمر شیڈز ہیں جیسے کہ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ دکھاتی ہوں ٹیکسٹر اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی شائن ہے یہ والا جو پارٹ ہے ہم دی ایریا پر ہم یہ والے شیمر شیڈز یوز کرتے ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی شائن ہوتی ہے یہ تمام سویچز جو ہیں وہ اس والے پارٹ سے لئے ہیں ٹیک ہے یہ سارے شیمر شیڈز ہوتے ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی جن میں تھوڑی تھوڑی شائن ہوتی ہے اب آپ کو میں میڈ شیڈز بتاتی ہوں میڈ شیڈز کیسے ہوتے ہیں میڈ شیڈز جو ہے وہ ہم کریز دائن میں لگاتے ہیں یہ والے ہیں ہمارے میڈ شیڈز جن میں کوئی شائن نہیں ہوتی یہ تمام جو میڈ شیڈز ہیں وہ میں نے اس والی پیلٹ سے لئے ہیں دکھائے بھی م sign شر equz finance م昨ش دکھائے دکھائے door م smelling شر اب جو یہ شیڈ ہوتا ہے نا وائٹ سلور یا گورڈن کلر کا ہائیلائٹر ہوتا ہے جو کہ ہم برو بون پر لگاتے ہیں اس طرح کا ٹیکچر ہوتا ہے نا جو سلور سا شائن میں ہوتا ہے سلور یا گورڈن کلر کے ٹیکچر میں جو بھی آئی شیڈ ہوگا نا شیمر شیڈ میں وہ آپ کا ایز ہائیلائٹر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور وہ ہائیلائٹر ہم برو بون پر لگاتے ہیں یہ ہمارے پارس زیملui اللہ زیادہ سلوری پارج رویان لائنر لگایا جاتا ہےคیے لگایا جاتا ہے ای لائنر ٹھیک ہے ہم نے وہاں پر صرف صرف آئی لائنر لگایا جتا ہے دیکھرک کسی نے لائنر لگانا ہے تو لائنر لگا لے نہیں لگانا تو لائنر کو سمجھ کر لے اس طرح کر کے ہمارے اپر لیش لائن پر کام کرتے ہیں وہ صرف صرف لائنر کا کام ہوتا ہے لو ریش لائن پر ہمارا لوõ میک اپ ہوتا ہے یعنی کہ جو میک اپ ہم نے اوپر کیا اس کا تھوڑا سا ٹچ ہم نیچے بھی دیتے ہیں اگر آپ پارٹی میک اپ کر رہے ہو یا برائیڈل میک اپ کر رہے ہو تو آپ لور لیش لائن کو خالی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ ڈیلی روٹین کا میک اپ کر رہے ہو پھر آپ اس کو خالی چھوڑ دو گے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ پروفیشنل میک اپ کر رہے ہو آپ کا سیلون ہے تو آپ اس لائن کو خالی نہیں چھوڑیں گے آپ اوپر والے آئی میک اپ کا ٹھوڑا سا ٹچ نیچے بھی دیں گے اگر کسی نے لائنر کو نیچے والی لائن سے بھی مکس کرنا ہے تو وہ لور لیش لائن پہ لائنر لگائے گا اگر اس نے لور لیش لائن پہ لائنر نہیں لگانا تو وہ خالی شیڑ لگائے گا شیڑ کو تھوڑا سا بلنڈ کرے گا اور نیچے والی لیش لائن پہ مصکارا لگائے گا اب ہم بات کرتے ہیں راشتے ہیں نمبر سیکس پہ آؤٹر ویک دیکھ کی آؤٹر ویک دیکھ پہ لائنر سما جیا جاتا ہے لائنر مجھتا ہے لائنر لگانا ہے لائنر اولger کو مسئل کیقոب عینر امر رقته بھی جاتا ہے لائنر لگانا ہے lائنر استمů امکنس میں دیکھر رکھو کو مسئل ت کبھی زیادہ کر چک میخ سکتا ہے اگر غرور کی دیکھش ا myös اور اور survivedny مختلف پہ پہ روائنرischer سزال مختلف اسمكن�ائی ساکتا ہے وہ کورنر دے گا میٹ شیٹس کے کورنر ہوں گے شیمر شیٹس کے کورنر نہیں ہوتے انر وی کورنر پر لگایا جاتا ہے ہائی لائٹر جو ہائی لائٹر برو بون پر لگایا جاتا ہے وہی ہائی لائٹر انر وی کورنر پر لگایا اگر کسی نے سلور ہائی لائٹر لگا لیا برو بون پر تو وہ انر وی کورنر پر گورڈن ہائی لائٹر کا یوز بھی کر سکتا ہے اگر کسی نے گورڈن ہائی لائٹر لگا لیا ہے تو وہ انر وی کورنر پر سلور ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتا ہے اب جی کل جو اس کا ہے وہ پارٹو اپلوٹ ہوگا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر آئی میک اپ پہ کون کون سے برشیز یوز کرنے ہیں آپ کو برشیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے آئی پارٹس کے علاوہ تب ہی آپ میک اپ کو صحیح سے بلینڈ کر سکتے ہو تب ہی آپ کے میک اپ میں لائنز کریٹ نہیں ہوں گی اور آپ نے کس طرح سے میک اپ کو جو ہے وہ فلاولیس بنانے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو پارٹو جو ہے وہ کل آپ نے ضرور دیکھنا ہے مس نہیں کرنا تب تک جو ہے وہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کر میرے چینل پر آپ نیو ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے کل کے پارٹو میں آئی میک اپ سر لیٹیٹ ہی برشیز کے بارے میں بتانے کے لیے تو برشیز کی تمام آپ کو اچھے سے وہاں پر بتائی جائے گی صرف اور صرف آئی میک اپ کے برشیز کی ٹھیک ہے ہم سلو سلو چلیں گے لیکن تمام پوائنٹس کو ڈیپ طریقے سے کلیر کریں گے پروفیشنلی طریقے سے لرنڈ کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل کی ویڈیو میں سب تک لئے اللہ حافظ